آپ نے صبح سے کافی علم حاصل کر لی ہے اب تھوڑا گپ شپ کا سیشن ہے ریلیکسیشن کا نیوٹریشن ظاہر ہے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس کی بنیادی ضروریات میں ہوا پانی خوراک لاب افیکشن اور شیلٹر بیسک نیڈز ہیں ہوا کے بارے میں تو آپ کو بتا ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن ایک ایشو ہے پانی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں چونکہ آج میرا سبجیک صرف نیوٹریشن کے بارے میں ہے اور وہ بھی بچوں کے حوالے سے تو میں آپ کے ساتھ کچھ کامن ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ یو کام اکراؤس ایوری ڈی جو بچے بہر باس آتے ہیں کئی دفعہ ان کے بال بڑے چیر آپ دیکھتے ہیں دیکھنے میں بچہ بڑا کمزور لگتا ہے آپ اس کو میرا سمس لیبل کر دیتے ہیں تو ایکچولی دیکھتا ہی ہے کہ اس کے اندر کیا کمیاں ہیں اور آپ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں بہت اکثر بچوں کے بال کام ہوتے ہیں آپ ان کو تسلیح دیتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اب آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے بے اکثر بابا آپ کو کہتا ہوں کہ بنجر سکن پہ بال نہیں آتے ہیں بنجر زمین پہ گھاس نہیں اکتی اچھی بنجر سکن پہ بال بھی نہیں آئیں گے اس بنجر زمین کو اب آدھ کیسے کر رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ بچے عمومی طور پہ زنک آئرن وائٹیمن ڈی اور بی کمپلیکس ڈیفیشنسیز کا شکار ہوتے ہیں جن بچوں کے سر میں ڈرائی نیس ڈینڈرہ بہت ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کے آئی لیشز بھی گیر رہی ہوتی ہے اور یہ بلیفرائٹس ہوتا ہے اور آپ ان کے سر کو جب بھی کوئی ایبولینٹ یا وہ لگاتے ہیں اور ان کی نیوٹیشنل ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں تو یہ امپروو ہو جاتے ہیں بہت اکثر ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں جن کی زبان بہت سرخ ہوتی ہے کہتے ہیں یہ مرچے نہیں کھاتا ہم ان کے دن کو ٹرین کریں یہ کریں وہ کریں یہ بچے وہ ہیں جو گراسلی آئرنڈیفیشنٹ ہیں اور پاکستان میں آئرنڈیفیشنسی اتنی زیادہ ہے اور ابھی میڈم نے کیلشم کا ذکر کیا میں سمجھتا ہوں یہاں کیلشم آئرن زنک اور ان چیزوں کے پہاڑ چاہیے اور یہ پہاڑ شاید موجود ہیں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا سورس ہے تو ہم ان کے ایجنٹ ہیں جو ان پہاڑوں کو میڈل مین بیچ رہے ہیں ایکشلی ان کو جو قدرت نے پہاڑ بنائے ہیں اس سے استفادہ کرنے کی انفرمیشن پاسان کرنا ضروری ہے جن بچوں کی زبان بہت سرخ ہوتی ہے ریڈ بیفی ٹنگ یہ آئرنڈیفیشنٹ ہوتے ہیں ان بچوں میں وائٹیمن بیٹولڈیفیشنسی ہوتی ہے زنکڈیفیشنسی ہوتی ہے اس حوالے سے جن بچوں میں موہ میں بہت زیادہ السرز بنتے ہیں چھالے بہت بنتے ہیں یہ ریڈ بیٹولڈیفیشنسی کے علاوہ ایک ایلرڈیفیشنسی فینامینا ہوتا ہے اور جو چیز میں دیکھتا ہوں اکثر ہم فیزیشنز مس کرتے ہیں وہ اورل ہرپیٹک سٹومیٹائیٹس ہے ہرپیس اورل ہرپیس یہ بچوں کے موہ میں کافی زیادہ السرز بنے ہوتے ہیں اور جو ایک اور چیز مس ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ بھی دیکھا کریں جن کے موہ میں چھالے ہیں وہ ہینڈ فوٹ ماؤت ڈیزیز ہے جو کہ مطلب ہم ان کو مس کرتے ہیں یہ جسٹو لوک ایڈ چائیڈ بچوں کی اینگل آف ماؤت رو ہوتے ہیں یہ رائیبو فلیون آئرن اور زنک ڈیفیشنسی کا سائن ہے جب تک یہ آپ پورا نہیں کریں گے یہ بچے آپ کے ساتھ بہت سارے اور مسائل کے ساتھ آتے رہیں گے بچوں کے دان دیکھیں جن دانتوں کے اوپر انیمل نہیں ہیں بہت کیریز ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں خراب ہیں یہ انیمل نہ ہونا اور جن دانتوں کے اوپر ہوریزونٹل لائنز ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس پیسے کم تھے پہلے آپ نے دو فٹ دیوار بنائی پھر چار فٹ بنائی چھے فٹ بنائی لے کر آپ کو لیدہ لیدہ نظر آئیں گی اسی طرح ہوریزونٹل لائنز آن تیتھ آر اپکا سائن آف لانگ سینڈنگ مینرل دیفیشنسی آر ایسے بچے آپ نائنٹی پرسنٹ دیکھیں گے جب انہوں نے بچے وہ نظلہ کام رہتے ہیں یہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی کہ دیش آتی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا گائب دا علم جاندہ ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں داد جو ہے نیلز جو ہیں اور آپ کی بونز جو ہیں یہ ایک میٹل فائبر سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں ایسے بچوں کے آپ ناخن دیکھیں تو ایسے لگے گا کاغذ سے بھی پتلے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے یہ آپ کو ایک ایک ایس کلینشن سائنز نظر آنے چاہیے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ نے بہت تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے صحتیاب کر دینا ہے دانتوں کی سپوٹنگ ہے دانتوں کے اوپر سوید دھبے پڑے ہوئے ہیں اور دانتوں کی جن بچوں کی دانتوں کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی یہ وہ بچے ہیں جو ریکرنٹ انفیکشنز کے ساتھ جس طرح ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں آپ کے مسل موٹے ہو جاتے ہیں ان کے ٹانسلز بڑے ہوتے ہیں لیکن بطب آپ کو یہ ساری چیزیں بچے کے چہرے پہ نظر آ جائیں گے اسی طرح جو بچے to look at pale ہیں زرد ہیں naturally یہ iron deficient تو ہیں لیکن iron deficiency alone جس طرح کہتے ہیں غربت ایک مسائل نہیں یہ مسائلستان کا دروازہ ہے اسی طرح malnutrition جو ہے ایک sign جو ہے should open a gateway for you کہ آپ نے اور کیا کیا deficiencies ان بچوں میں دیکھنی ہے جیسا کبھی پہلے speaker صاحبہ نے بتایا کہ vitamin d deficiency بہت common ہے vitamin d deficiency کا تعلق بہت سارے systems کے ساتھ ہے basic جو as physician میں پتا ہونا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ یہ immune system کے ساتھ t cell function کے لیے بڑا important ہے اور t cell function پور ہو تو آپ کی viral اور bacterial infection زیادہ ہوتی ہیں جن بچوں کا ناک بہتا رہتا ہے اور ہم ان کو allergic rhinitis کے طور پہ ٹریٹ کرتے رہتے ہیں 98% of them will never come to you again for this problem لیکن اپنا یہ نا سمینا میں آپ کا رزق بان کر رہا ہوں وہ باقی پورا خاندان پھر آپ کے باس لے کے آئیں گے پرہ سنریز کی کوالیٹی بڑی پور ہے ہلٹر وائلڈ لائٹ کی اور تین گھنڈے ٹوٹل باڈی ایک سنریز ہمیں اپنے ایک ہفتے کی وائٹمین دی سنتسائز کرنے کے لیے جو کہ ناممکن ہے ٹوٹل باڈی ایک سنریز اس لیے اور بہت تھوڑی مقدار میں یہ ڈائیٹ عام آدمی کے سیس میں ہوتی نہیں اور اس سے کبھی پورا بھی نہیں ہو سکتا وائٹمین ڈی اور ہیومن لائف میں تین ریپیڈ گروہ پیریٹ ہیں ایک انٹری یوٹر لائف اور اس کے بار پہلے دو سال اور پھر نو سے چودہ سال ان تین گروہ پیریٹ کے اندر اگر آپ کی منرل ڈی فیشنسی نہیں ہے تو یو گروہ آپ اپٹی بلی ایک جنیٹک میسیج جنیٹک میسیج گروہ اور دیویلمنٹ کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جنیٹک پیٹنشل کنسیپشن کے ٹائم پہ قدرت نے دے دیا اور غالباً اس قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس کی آنکھیں کیسے ہوگی ناک کیسے ہوگا بال کیسے ہوگے کتنی دیر زندہ رہے گا یہ جنیٹک میسیج ہے اور اس جنیٹک میسیج کی انٹرپیٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک خصوصی اچھا انوائرمنٹ مہیا کریں اس انوائرمنٹ کے اندر نیچرلی اوپر اس تھوڑے سے وقت پہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سارے بچے آپ کے ساتھ جنجوائٹس کے ساتھ آئے بلیڈنگ گمز اب ہم کہتے ہیں اس کروی بھی ہے لیکن یہ جنجوائٹس جو ہے یہ وائٹمن ڈیفیشنسیز کے علاوہ وائٹمن سی کے علاوہ جو بچے آپ کہتے ہیں کھاتا نہیں ہے یہ بچے جب ان میں بی وان ٹویل کی ڈیفیشنسی کے علاوہ کوئی اگر انفیکشن نہیں ہے تو آئرن ڈیفیشنسی ایٹس ایپیٹائیٹ کو کل کر دیتی ہے اور ایپیٹائیٹ کو جو ہی آپ آئرن ٹھیک کریں گے ان کا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آئرن ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ایک آرام عمومی طور پر اپناتے ہیں وہ یہ بچے نائنٹی پرسنٹ آف دیز چلڈن آر ہیوینگ کرونک ڈیریا مل نوٹیشن کی وجہ سے مل نوٹیشن میں ڈیریا انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور سیکنڈ چونکہ سارے انزائم بھی پروٹین نیچر ہیں پروٹین ڈیفیشن سی ان کے اندر انزائم بھی گٹ میں کم ہوتے ہیں تو ان کی گٹ سے ایبزورٹی ایبیلیٹی یعنی ایویل لیکٹیز سوکریز جو بھی انزائم ہیں پینکریاز سے آتے ہیں سارے پروٹین نیچر ہیں وہ بھی ڈیفیشن ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ بچے بہت اکثر ڈائریہ کا شکار بھی ہوتے ہیں جو ہم آئرن دیتے ہیں وہ اگریویٹ ہو جاتا ہے اور وہ بچاری ایک اور دروازہ کھٹتانا شروع کر دیتے ہیں تو جن بچوں میں بہت گراسلی ڈیفیشن آئرن ہے آپ ان کو ایون ایجیکٹیبل آئرن سے پورا کریں ایک دو ڈوزز ان کو آئرن کی دیں ان دی بچے بچے بار بار کہتے ہیں اس کے ہونٹ بڑے خوشک رہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی سلائیڈ کی ضرورت نہیں ہے بہت سار بچے ان کے لپس کریکن آف لپس جو ہے یہ الیجک فیرامنا بھی ہوتا ہے یعنی بچے چوکلیٹ کوک اور چینیز سالٹ کے ساتھ بھی ریلیٹیڈ ہے اور اکثر ان کو دوائی لے کے بیج دیتے ہیں اگر چھوٹی سی انفرمیشن دے دیں دوست شاید نائنٹی پرسن آئرن نائنٹی ٹریٹمنٹ اور باقی جو ہے سکن کی کریکنگ اور وہ جو ہے کچھ ڈیفیشنسیز کا سائن بھی ہے جو بچے میں پاس ری کرنٹ چیس انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں تو اور میں آئی آئی سکن ان کے ہیر فولیکل کے نیچے آسے لگتا ہے ساتھ کانٹا بھی ہے آپ ان کی شن کے اوپر ان کی باڈی کے اوپر ہاتھ پھر تو کبھی آپ کو سمووٹ سکن نہیں ملے گی یہ جو ہے فولیکلر کریٹوس یہ وائٹیمن ای دیفیشنسی کا سائن ہے وائٹیمن اے اور ڈی کا بڑا ڈیپ لنک ہے with recurrent infections in addition to ڈی ای ای دیفیشنسی تو ان بچوں کی آپ صرف ایک موائنے کے اوپر پتہ لگا سکتے ہیں باقی ڈوزز وغیرہ تو یہ سب آپ کو پتہ ہیں میڈیکل ریب بھی پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن بچوں میں کیا دیکھنا ہے میں صرف اس time کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سکن کو ضرور دیکھیں سکن کی ڈرائنیس بہت دیر سے آتی ہے لیکن سکن کی ڈرائنیس اور فالیکلر کرٹوسس آپ کو بہت جلدی سکن میں دکھائی دے گا بہت سارے بچوں کے اندر اس سے ہٹ کے اکثر پیری اورل ڈی پگمنٹیشن نظر آتی ہے یہ وہ بچی ہوتے ہیں جو ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں مدرسے کا بچہ انگریزی اور ریاضی سے متاثر بچہ سکول پرفابر اچھا نہیں ہے گھر میں محول اچھا نہیں ہے تو بھائی لکھ اچھا چائی چائی چونکہ پکا سائن ہے بچے پیری اورل ایکس گوریشن ہو رہی ہے تو جو سلائیوہ کا ایسیڈ ہے اس کو مستقل سکن کو خراب کر رہا ہے پنجابی گھر کا بچہ انگلیش میڈیم سکول میں پھسا ہوا ہو یا there are سفید دھبے بڑا اکثر لوگ کہتے ہیں پیٹیچ کیڑے دیکھو سفید دھبے پہ پیٹریسز البا بیسیکلی سکن کی ڈرائنیس کا سائن ہے سکن کی ڈرائنیس بچوں میں ہوتی ہے جن میں ہیلرژک ڈنیسی ایٹوپک ڈرمیٹائیٹس ہوتا ان کی اگر آپ باقی بڑی بیسیکلی اور جو بچے مٹی کھاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی مٹی کھاتا ہے تو آم اس کو ڈی وم بھی کار دیا سارا کچھ کار دیا آئرین ڈیفیشنسی کے ساتھ مو کا ٹیسٹ اتنا بدل جاتا ہے دس ٹیسٹ کی وجہ سے یہ مٹی کھاتا ہے جب تک آپ اس کا آئرین لیول ٹھیک نہیں کریں گے اس کا پائکہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ نے اس کو آئرین ڈیفیشنسی کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے اور جیسے میں نے کہا ہے کہ مجوریٹی آف ڈیس ڈیس ڈیلڈن ڈیلڈن ڈیلڈرٹ اورل آئرین اورل آئرین کی ایبزاپشن ایمٹی سٹومک میں ہوتی ہے اور بہت کریں پائکہ والے بچوں کا اور جو بچے بہت زیادہ تھکے رہتے ہیں تھکاوت کی شکایت کرتے ہیں تانگوں کی شکایت کرتے ہیں ان بچوں میں ایک تو خیر کوئی ہیڈن فوکس آف انفیکشن ضرور دیکھا کریں یو ٹی آئی بچیوں میں سیکنڈ کومنیس انفیکشن ہے اس کے علاوہ کئی دفعہ اوٹائٹن کی آئی اور سائٹ ہے ان کے اگر دو منٹ ہے میرے حساب کے مطابق تو جن بچوں میں یہ تھکاوت رہتی ہے ان کا آئرن لیول بی ون بی سکس بی ٹوی دیفیشن سی اور انفیکشن کو مطلب رون لوٹ کرنے کے بات جن بچوں میں نیو بون میں بہت بچے ایکسسیولی کرائی کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا اس کے بون بڑی سافٹ ہیں یہ وہ تو یہ پہلا اس کا اتجاج ہے کہ اس کو وراست میں بون ہیلتھ ٹھیک نہیں ملی اور وراست میں بون ہیلتھ نہیں ملی تو ہائیپو کلسیمیا نیورو مسکل رسائٹ بیلیٹی کی تو اس کی وراست جو اس کو ملنا حق وہ دلائیں گے تو بچہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا تو باقی جن بچوں میں نام نیس یا یہ ہوتی ہے وہ سارا میں ہلاپ کو پہلے انہوں نے پڑھا دیا ہے وہ تھامی ڈیفیشنسی کے ساتھ ریلیٹی ہوتا ہے اور وہ پیریفرل نیوریٹس پیریفرل نیورپی بچوں میں growing age میں کلشم minerals vitamin D deficiency کے بہت سائن دوتے ہیں the time was short I don't never want to overshoot on others time period but I just wanted to share a little clinical experience rather than going into the though I had slides but I didn't want to share it because you so much for your patient listening